سبح سے ٹک ٹکی بانت کر سکرینز کے آگے بیٹھے ہوئے تھے اور اس فیصلے کا انتظار کیا جانا تھا الیکشن ڈیبیٹ جو ہے وہ روز پر تھی الیکشن ڈیبیٹ جو ہے پورے میڈیا ہاؤسز میں اور پورے چینلز میں اور پرائیوٹ چینلز میں سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہ بحث جو تھی وہ جاری تھی کہ آخر ہوگا کیا اس کے بعد یہ ترننگ پوائنٹ ہے کہ آخر الیکشن اب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہوگی کیا راہ متحد کی جائے گی اور فیصلہ ایون فیلڈ ریفرنس میں کچھ یوں آیا ہے ناظرین کے دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے میاں محمد نواز شریف کی اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف واپس کب آئیں گے جی ہاں یہ وہ فیصلہ ہے جس کا انتظار صبح سپاہ کسانی قوم کر رہی تھی یہ بحث سوشل میڈیا پر اور میڈیا ہاؤسز میں جاری تھی تمام لوگ الیکشن ڈیبیٹ میں جیس کو ڈسکس کر رہے تھے سینئر تجزیہ تجزیہ کار لوگوں کا جو ہے وہ پیچ کیا جارہا تھا اور فیصلہ احتساب عدالت سے یہ سامنے آیا ہے کہ دس سال قید سنا دی گئی ہے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ سات سال کی قید ہوئی ہے مریم نواز کو جب کہ بات کی جائے ان کے خواہن کی تو ان کے خواہن کو کیپٹن ریٹائٹ صفدر کو ایک سال کی قید سنا دی گئی ہے جیہاں ایک سال کی قید سنائی گئی ہے کیپٹن ریٹائٹ صفدر کو جب کہ سات سال رہیں گی جیل میں مریم نواز اس کے علاوہ جیل کی قید کی سزا جو سنای گئی ہے میاں محمد نواز شریف کو وہ ہے دس سال کی جیہاں نون لیگ کے لیے یہ کیا ہوگا اس کے بعد لاہور میں کیا رد عمل سامنے آئے گا ایکشن جو ہے وہ کر لیا گیا ہے احتساب عدالت کی جانب سے اب ایکشن کا ریاکشن کیا ہوگا لاہور میں یہ دیکھنا بھی باقی ہے کارکنان جو ہے وہ خاص سے تیار دکھائی دیتے ہیں کہیں مٹایا تیار تھی اور کہیں جو ہے وہ احتجاج کی تیاری مکمل کر لی گئی تھی اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو اس فیصلے سے قبل لاہور میں سیکیورٹی ہائی الارٹ کر دی گئی تھی ناکہ بندیاں کی گئی تھی پچاس اہم مقامات پر پولس تعینات کیے گئے تھے جبکہ ایلیٹ فورس جو ہے وہ بھی الارٹ تھی اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو سپیشل برانس کو بھی الارٹ کر دیا گیا تھا احکامات شواری کر دیا گئے تھے کسی قسم کی انگام آ رہا ہی سے بچنے کے لیے لاہور میں سیکیورٹی ہائی الارٹ ہے اور فیصلہ آپ کو لاہور انگ جو ہے وہ دے رہا ہے کچھ یوں کہ دس سال قید نواز شریف کو سنا دی گئی ہے جب شریف اقبال شریف مارس پر پولس کانفرنس کر رہے ہیں لوگوں سے بات کی ویڈیا سے بات کی آپ بھی دیکھئے اور میرے مقابلے میں جو عورت کھڑی تھی یہاں آ کے ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتی تھی جمہوریت کی بات کرتی تھی آج چوری میں پکڑی گئی ہے کرپشن میں پکڑی گئی ہے اداروں پر حملے کرنے میں پکڑی گئی ہے سو میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جس کا سپریم لیڈر جس کی ہواتین کی لیڈر جس کے بیٹے سارا سارا حکمران ہاندن کرپشن میں پکڑا گیا ہے وہ ہاندن پریکٹیکلی آج سیاست میں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے اکسپائر ہو گیا ہے اور ان کا یہاں پہ رہنے کا سیاست میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا سو میں مبارک بات دیتا ہوں ان طبقات کو جو عام لوگوں کا طبق ہے جو آپ کہہ لیں جس نے جنگ کی کرپشن کے حلاف جس نے پانامہ کے حلاف پانامہ کے چوروں کے حلاف جس نے کام کیا جس نے درنے دیئے جو سپریم کورٹ میں لے کیا گیا جس نے عدالتوں کو سپورٹ کیا جس نے جی ای ٹی کو سپورٹ کیا ارٹی میلی نیب کو سپورٹ کیا اور آہرکار مریم نواز ناہل ہو گیا ہے کیا کہیں گے آپ تو امینے بن گئے مریم نواز کے ناہل ہونے کے بعد جتنے آزاد امیدوار ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ مقابلہ ون سائیڈڈ ہو گیا ہے لیکن 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 ہماری لیکن ہماری لیکن ہماری ہاش یہ تھی ہماری ہاش یہ تھی ہماری ہاش یہ تھی کہ مریم نواز کو پہلے عوام کی عدالت سے سزا ہوتی پھر جا کے سزا ہوتی زیادہ پہتر تھا لیکن میں سمجھتا ہوں آج بھی عوام سرخرو ہوئے ہیں اور چور جو ہیں وہ پی چھٹے ہیں میں اس بات پہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اینے ایک سو ستائیس کے ورکر اینے ایک سو ستائیس کی لیڈرشپ ساروں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج انہوں نے جو مافیا کا بودھ تھا اس کو توڑ کر گرا دیا ہے جو مافیا کا سومنا تھا اس کے سارے بودھ توڑ کے پاش پاش کر کے پاکستان کو صحیح کر دیتا ہے یہ مذہب کیا کہیں گے آج جو اتنا بڑا فیصلہ ہے اس کے فیصلے کے اوپر کیا کہیں گے نواز شریف کے اب مریع نواز کے جو نحل ہونے کے بعد کیا آپ کا جو ہے وہ ردعمل ہوگا ہم مبارک بات دیتے ہیں پاکستان کے تمام ایماندار طبقات کو آج کے بعد پاکستان کے عام آدمی کا رور ہوگا اور یہاں پہ وہ جمہوریت آئے گی جس کے سمرات ہوں گے پہلی جمہوریت صرف نواز شریف اور زرداری کے بچوں کو زر پیاری تھی آج کے بعد وہ جمہوریت آئے گی جس کا پھل صحیح تعلیم حراک روزگار انوائرمنٹ اور میٹھا پانی ہوتا ہے جی ہاں تمام تجسیے تمام ڈیبیٹ سیلیکشن ڈیبیٹ اور اس کے علاوہ اس فیصلے کی ڈیبیٹ اب ہوئی ہے تمام چیہاں تمام الیکشن سیلس میں جو ڈیبیٹ کی جاری تھی اب اس کا وقت ہوا ختم کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ آ چکا ہے آپ کو بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف جو کہ سابق وزیراعظم پاکستان تھے انہیں دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے آپ کو بتائیں پانامہ سے ایک قصہ چلا احتساب کا قصہ شروع ہوا ایون فیلڈ ریفرنس پہ یہ قصہ جو اب تمام ہوتا ہے آپ کو بتائیں کہ دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے اور ستم زریفی دیکھیں کہ ایون فیلڈ فلیٹ میں بیٹ کر ہی یہ فیصلہ میاں محمد نواز شریف نے سنا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہماری ساتھ لائن پر موجود ہے بیورو چیف آیاز شجا جو کہ لاہورنگ کی نیوز روم میں موجود ہے جی بیورو چیف آیاز شجا بتائیے گا دس سال کی قید نواز شریف سات سال مریم نواز ایک سال قیپٹن اٹائٹ سفدر کیا ری ایکشن آئے گا نون لی کا ملکل نون لی کا رد عمل تو بڑا سخت ہوگا اب نون لی کے بیانیے میں مزید تلخی آئے گی اور جو گروپ نون لی کا نواز شریف اور مریم نواز کا ہے اس کے بیانیے میں اب مزید تلخی آئے گی اور اداروں کے خلاف مزید یعنی محاضر آئے گی لیکن وہ گروپ جو شہباز شریف اور ان کے خم خیالوں کا ہے وہ چاہیں گے کہ وہ الیکشن میں کسی طریقے سے جائیں اور الیکشن کسی طرح یہ گزاریں اور پارٹی کو مزید نقصان پہنچائے بغیر ان الیکشن سے گزاریں لیکن اب یعنی کہ یہ نواز شریف اور مریم نواز پر ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں مسلمی نون کو اور اس سے آگے کس جگہ پہ کھڑا رکھنا چاہتے ہیں اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے فیصلہ آ چکا ہے اب میرے خیال میں تو ان کو یہ فیصلہ سننے کے لیے یہاں ہونا چاہیے تھا اگر نواز شریف اپنی بیگم کے ساتھ تھے تو کم از کم مریم کو یہاں ہونا چاہیے تھا لیکن اب وہ جتنی جلدی پاکستان واپس آئیں گے اتنا کم نقصان ہوگا ہر گزرتا ہوا دن ہر گزرتا ہوا منٹ ہر گزرتا ہوا لمحہ ان کے لیے نقصان دے ہے ان کی پارٹی کے لیے نقصان دے ہے ان کی آئندہ سیاست کے لیے نقصان دے ہے تو میرے خیال میں تو نواز شریف اور مریم نواز کو فوری طور پر اس وقت پاکستان آنا چاہیے ان کو اپنے خلاف جو یہ فیصلہ ہے اس کو فیس کرنا چاہیے اس سے نہ صرف پارٹی میں ان کے کارکنوں اور سپورٹرز کا مرال بلند ہوگا لیکن جتنا سا وہ باہر رہیں گے اور جیسا کہ سابق سطر آصف زرداری دو دل دل دوز پہلے ان کے خلاف یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ وہاں پہ سیاسی پناہ لے چکے ہیں تو اس طرح کی کیا سرائیوں اور وہاں سے ان کو ان کی پارٹی کو ان کے آئندہ انتخابات پارٹی کی ساکھ اور آئندہ مستقبل میں بھی ساکھ کو مزید دقصان پہنچے گا آپ ہمارے ساتھ رہے مزید بیس پہ بات کریں گے لیکن ہمارے ساتھ پانل جو موجود ہیں ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں جی حارون صاحب آپ کیا کہیں گے دیکھیں فیصلہ آ چکا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز واپس کب آئیں گے